اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے خیال میں ہم مکس نہیں ہوئے دوسری دنیا میں یہ ہماری سب سے بڑی جو ہار تھے جو ہم سیکھانی لوگوں کے سکل نہیں سیکھے لوگوں کی کلچر نہیں لوگوں کی اچھی چیزیں اڈپٹ نہیں کی غلط کہتے رہے حتیٰ کہ وہ یہاں تک پھیل گی بیماری کہ ہم ایک دوسرے کے بھی دشمن ہو گئے بینکہ ہمارے ملک میں ایک دوسری کے ساتھ کتنے حملے ہوئے میں جب نیا نے آیا تھا تو اس وقت جب میں نے دین کی طرف سفر کیا تو اس وقت ایک جلسہ ہوتا تھا اہلِ حدیث کا اور ایک جلسہ ہوتا تھا اہلِ سنت والجمہ یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد تو قریباً لڑائی ہونے والی تھی اور میں دیکھ کے احران تھا بہت زوروں شوروں پر تھا یہ کام برحال میں تو انوال نہیں ہوا اس میں تو یہ تھا کہ ہم آپس میں بڑھتے گئے اب دیکھیں انڈین کے جو مسلمان ہیں میں صحیح کہتا ہوں وہ جو ہو رہا ہے وہ پروپوگنڈا ہوتا ہے میں نے کوئی بھی ایسا انڈیا کا مسلمان جو مجھے ملا ہو جو کم علم رکھتا ہو پاکستانی سے ہمارے جو ادھر وہ زیادہ ڈیویلپ تھے وہ زیادہ سکل والے تھے وہ زیادہ پنچول تھے وہ زیادہ ایماندار تھے میں یہ نہیں کہا تھا کہ صحابی لیکن تھے یہ تو ہم بین کے ایک دوسرے کی جو فائٹ تھی دونوں ملکوں کی پھر یہ پروپوگنڈے چلتے رہے لیکن وہ لوگ جتنے بھی مسلمان میرے ساتھ اگر نہیں تھا کوک تھا میں نے پاکستانی کوک کتنے بھی دیکھے کوئی بھی ایماندار نہیں تھا کیونکہ میں ایماندار کوئی پریفر کرتا تھا میں تو ذرا بھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا اب تو میں پھر بھی کر لیتا ہوں کہ یار ایک چین چلنی ہے وہ میرے بوس نہیں بتایا تھا ایک چین چل رہی ہے اس میں اگر دس دانے ہیں تین اگر دو اگر خراب بھی ہیں وہ نکال دیں گے تو چین ٹوٹ جائے گی ہمیں ایسے لوگوں کو چلانے ہی پڑتا ہے تو تھوڑا دیکھ لیا کرو تو میں نے ان کو زیادہ پنکچول پایا ایماندار تھا وہ کا نہیں بلکل کوئی اس میں میرے سامنے تو اس نے نہیں کیا برحال برحال تھا ایماندار لیکن جو بھی پاکستانی جو بھی آیا وہ سکرپٹ ذہن تھا اس کا میں صحیح کہتا ہوں باہر میں بھی ایسے ہی ہے بہت کام دوست آپ آپ میرے دوستوں کو ہی لگا لیں آپ کو میری طریف انڈین لوگوں سے انڈین مدراز کے لوگوں سے مل جائے گی بھنا دش کے لوگوں سے طریق مل جائے گی لیکن اپنی دوستوں سے جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری شاید ہی کم ان کے انہیں نسات دیا ہو یہ ایک کنسپٹ بن چکا ہمارا کہ ہم بہت زیادہ سیلفش کی طرف چلے گئے اور اس کا ایک پتی کیا ہے کہ جو میں بلیو کرتا ہوں وہ مجھے بچا لے گا مسلک کنسپٹ دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو جھنڈا بچا لے گا کسی کو امام علی علیہ السلام بچا لے گا کسی کو بحمد کا جھنڈا بچا لے گا کسی کو توحید بچا لے گی لیکن کرپشن نہیں چھوڑنی بیمانی نہیں چھوڑنی جھوڑنی چھوڑنی یہ ایک آپ کو شورٹ کٹ جو ایک دیا گیا چیپس لوگوں کی طرف سے اور کچھ علماء مجبور بھی تھے تو کوئی سچ بولنے بھی نہیں دیا جاتا تھا سوسائٹی کی طرف سے تو یہ چیزیں تھیں اب ایک ہی طریقہ ہے میں شارٹ بولتا ہوں یا تو آپ اس کو بورڈر کے ذریعے مکس کریں ایک دوسرے کو جزوس نہ آئیں بزنس مین آئیں صحافی آئیں ثقافتیں آئیں اور ٹورسٹ آئیں کیونکہ یہ میں نے بڑے ملکوں میں دیکھا ہے ملیشیا میں دیکھا ہے تھائی لینڈ میں دیکھا ہے بارڈر کراس ہوتے ہیں موٹر بائک پہ ہوتے ہیں پیزل بھی کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کا دیکھیں وہ آپ اس میں رہنا سیکھیں وہ ڈویلپ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں کا ایک عام آدمی ملیشیا کا یا ملیشیا کی ایک عام عورت ہمارے علماء سے زیادہ علم جانتی ہے یا انڈونیشیا کی عمل ہے یا نہیں ہے لیکن جانتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اتنے کرپٹ نہیں ہے جتنے ہم ہو چکے ہیں کیونکہ کیوں کہ ہم نے صرف یہی سمع لیا کہ یہ قلعہ ہے اب ہم ہی دنیا کو بچانے والے ہیں اسلام کے نمبردار ہیں ہم چاہے جو مرضی کریں بہت سے ملک مسگائیڈ بھی ہوئے ہیں بارے اسلامی برادر اب وہ پیچھے ہڑ گئے کیونکہ ایک سلوگن دیا ہوا تھا کہ جب آپ اپنے گھر میں نہیں وہ اپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے تو ہم دنیا میں کیسے کر لیں گے میں تو یہی کہتا تھا یہی تو میں کہتا تھا کہ اگر یار آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں وہ نظام نہیں دیکھنا چاہتے تو دنیا میں جو آپ کو خواب دکھایا جا رہا ہے کہ ایک دن ہم کریں گے تو وہ کیسے ہوگا بھائی اسی لیے وہ جو ویسر ور تھی وہ اگینسٹ گئی آپ کے کیونکہ ان کو جو یہ ترجمہ تھا نا یہ یہ وہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے جو محمد پیس بی اپنی آئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہوئے بہت سے لوگ منافق تھے جنہوں نے صرف فتح مکہ کے بعد آپ کو بالکل من کی ایک حسار میں رکھ لیا ہوا تھا میں صحیح کہتا ہوں تو یہ جو آپ سنتے ہیں صورت توبہ سن لیں یہ کیا ہے یہ کیا کسی کسی اور لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا تھا کسی رومیوں کو یا یونانیوں کو یا اسرائیلیوں کو یا کس کو اپنی لوگوں کو اب کس کو کیا جا رہا ہے اب بھی انہی لوگوں کو یہ کیا جا رہا ہے اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ کہ منافق جو ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں آپ کو ہی پتا ہے تو یہ ہوا ہمارے ساتھ کیونکہ ہم نے مکس کیے ہی نہیں جب مکس نہیں ہوئے تو ہمارے ستر بتر پھرکے ہمارے خود ہی بن گئے خود ہی کسی کو کافر کافر آہ دیتن واہ ہوا ہوا آخر میں ان کے یہ ہو گیا کہ ہر بندہ ہی ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ بڑا شیعہ سنی یہ اس سے بھی شاخے شاہے پھر ایک تبلیحی جماعت تھی کیا ہے کہ آپ صرف نماز کی طرف لائیں باقی چھوڑیں دوسری باتیں کریں ہی نہ آپ میری سخت محالفت کی گئے سخت اور مجھے ٹورچر بھی کیا گیا اور مجھے ضلیل بھی کیا گیا میں وہ آپ کو میں بات نہ بتاؤں گا یہ واقعہ لیکن یہ میں ہائی ٹاپ کی بات نہیں کر رہا یہ جو کمپڑے لکھے لوگو ہوتے ہیں جو عام باتوں میں آ جاتے ہیں یا کسی امیر کو یا کسی دوسرے کو صرف خوش کرنے کے لیے صرف دیکھو صرف خوش کرنے کے لیے ملتا کچھ بھی نہیں میں نے دیکھے کئی لوگوں نے اپنی ایمان ضائع کی ہیں جہالت میں ہمیں یہ بزنس کے ذریعے آپ آپ دیکھیں اوورسیز پاکستان یہاں پہ وہ نہیں ڈال سکتا یہ قانون آپ جاتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں جو باہر سے بندہ آئے گا وہ کافر ہو گیا ہے گا کیا مومن ہو گیا ہے گا آپ دیکھیں جو بھی باہر گئے ہیں دوسرے ملکوں میں گئے ہیں ایمان سعودیہ میں گئے وہ جب واپس ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئی ہم نے یہاں پہ کہا کرنا کیونکہ وہ بدل جاتے ہیں جب آپ ایک لمبار سا رہتے ہیں مختلف سوسائٹیز میں تو وہاں پہ آپ کا ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک آپ کا امیجن آپ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کو فالو کر جاتا چاہے جتنا بھی کیوں نہ اس میں تبدیلی ضرور آجی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹارگٹ ہوتے ہیں لیکن تبدیلی ضرور آتے ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو سسٹم ہی سارا اٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے اور نہیں جی انہیں چپیاں نہ لکھا دیا انگلہ نہ لکی تو کہا ساکتا ہے اس کو یہ اس کو تو سمجھ نہیں آرہی کروں کہ یہاں پہ بھی جہاں پہ جنوں آتبل آنا انہیں ایک وڈے لینا پڑائیں گے پھر کہیں گے کہ کڑیاں شوہیاں ماردہ ہی یہ یہ ہمارا ایک اخلاقی لیول تھا اوورسیس پاکستانیوں کے اور یہی حال ہوا کہ ان کا جو ریٹائر لوگ تھے پولیس سے آرمی سے ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اب ہم نے کرنا گیا کہ جب انہوں نے عوام کو فیس کیا وہ ٹوٹل کچھ تو مجھ بہت دکھ ہوا میں نے ایک دو دوستوں کو کہا یار میں تو سمجھا آپ بھی کمپرومائز کر گئے ہو کرنا پڑتا اولاد کے لیے بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انہوں نے کیا تو یہ چیزیں ہیں یا تو آپ بالکل میں تو میرا جو اغزاتی امپینین ہے مسلمان کا جو ملک ہے نا وہ پوری دنیا ہے ٹھیک ہے کوئی سٹیٹ نہیں ہے آپ اگر فری ہو کے کیا آپ صلاح دہبیہ میں آپ کیا قانون بنائے تھے کیا اپلیمنٹ ہوا تھا یہی تھا سچ بولنا ہے کہ مانداری سے ایک دوسرے ایک ساتھ پیار محمد آیا ہے جو اس وقت ظلم ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دینی ہے نولیج دینے ہے جو ٹیکس آ رہے تھے یہی تھا نا کچھ تلوار تو نہیں اٹھائی تھی یہ تلوار جو بات میں چلی یہ بات میں دوسرے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری وقت پہنے بھی نہیں دیا گیا تھا میں کچھ لکھوا جاؤں تم لوگوں کو تو وہاں پہ جھگڑا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور بڑے جید عالم ہیں جن کی ہم طریفے کرتے نہیں تھکتے ٹھیک ہے انہوں نے خدمت کی ہوگی لیکن کیا کیا چڑھائییں کی لشکر تیار کیا لشکر تیار لشکر تیار کر کے دوسرے ملکوں پہ حملے کر دیئے لیکن جو اپنے ملک میں جو اتنی زیادہ منافقی آ چکے تھے جو صرف چکے تھے نہیں جتے ہو انہال ساری وجہ اندر ساری انہوں نے نہ کوئی بھی نہیں وہ جیت کی وجہ سے بہت لوگ آ گئے تو وہ جو اپنے ملک کے جو پیچھے کے جو حلات تھے وہ بگڑتے چلے گئے آگے ہم سختی کرتے چلے گئے تو پھر یہ تھوڑی سی نفرت بھی پھیلی یہ جو اصل اسلام جو پھیلنا ہے یہ ہے مہنوں نے اور صوفیاء اکرام نے پہنچایا ہے میں صحیح کہتا ہوں ہاں اس میں کچھ جب ایک امپائر بنتی ہے نا تو بھیلتی ہے اس میں پھر قوانین بنتے ہیں بنائے جاتے ہیں سیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کچھ کیے مسلمان حکمرانوں نے کافی کام بھی کیا کافی اروج بھی میرا لیکن جو آپس کے ان کے جھگڑے تھے نا وہ ختم نہیں ہوئے وہ بڑھتے چلے گئے پھر پاکستان کے ساتھ یہی ہوا کہ ہم نے یہ پوری دنیا میں تو ہم ان کے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم نے ایک سپیشلی ایک ایسا ملک بنانا ہے جس کے اوپر ہم نے قرآن کے مطابق اور دوسری قوموں کے مطابق بالکل مساوی کام کرنا ہے ایک پڑھا لکھا تھا ایک منصوبہ لیکن ہوا کیا ہم نے تو اپنے لوگوں کو حقوق نہیں دیے تو دیر مسلم کو کیا دے دیں کبھی دیکھا ہے آپ نے ہم جاتے ہیں باہر ہمیں جھاڑو پہ لگا دیئے اب وہ باہر بھی جھاڑو دیتا ہے پہلے باہر دیتا ہے پھر ہمیں سکھاتے ہیں وہ آر نہیں سمجھتے لیکن ہم نے اپنے کرشن برادر کو کیا کام دیگئے ہوئے کتنی کم قیمت پہ لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتے پورے حقوق دیتے ہیں تو یہ مینر تھے جو ہم ان کے ساتھ مکس ہوتے تو دیکھتے اور سیکھتے ہم نے تو یہاں پہ کپ تک پلیٹے تک دین کے علاہ دکی ہوئی ہیں اے یار انسان اتنا پلیٹ نہیں تا وہ انسان ضرور ڈینجرس اور زہریلا ہوتا ہے جو اندر کچھ اور باہر کچھ تو یہ چیزیں اب ہماری قوم میں آئیں نوجوان نسل میں آئیں علماء کرام اس کا صحیح بیان کریں ڈرین ہی سوسائٹی سے کچھ چند امیر ساؤکار لوگ پیشے ہر شہر میں ہوتے ہیں جن کی ایک جارہ دری بنی ہوتی ہے ان کو صرف توڑنا ہوتا بس اور اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہوتی جو ڈر گیا تو وہ مر گیا یہ ہوتا ہے تجھے ڈر ذین سے نکالنے ڈر ذین سے نکالنے کے لیے آپ کو حلال فود کھانی پڑے گی حلال کوشر جس کو بلتے ہیں اِنَّا تَوَيْنَكَ الْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِيَكَهُوَ الْعَبْتَرْ یہ ہے کوثر حوض کوثر کلین کریں اپنے آپ کو پھر آپ ڈریں گے نہیں پھر لڑیں گے بھی نہیں آپ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بولنے سے نہیں ڈریں گے اللہ حافظ موسیقی